بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی پیزا برگر کی ریسپی یہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں تو یہ لا جواب ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسے بڑے پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں بس آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب اسے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک ہی نام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک پاپ بولنیس سیکن اس کو اچھی طرح سے دھوکے اور اس کو یہاں پر آپ اس کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹی سپون جتنا ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون جتنا سرکہ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں یہ لیمن جوس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس سویا سوس و سرکہ نہیں ہے تو آپ جسٹ لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اب کچھ سپائسز یہاں پر سب سے پہلے ہم نمک ایڈ کریں گے دو چھٹکی کے برابر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر دو چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور دو چٹکی کے قریب ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور دو چٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دوسری طرف ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر ثابت زیرہ ہے اور یہاں پر جسٹ اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹ منٹ تک فرائے کریں گے یہاں پر زیرہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اس میں سے آواز آنے لگ چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چکن ہے جو کہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آپ چاہیں تو آپ اس کو تقریباً آدھ گینٹے کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس چکن کو پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ بونلیس چکن ہے بہت جلد گل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اس پانی کو ہم نے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے خوش کرتے ہوئے اس چکن کو بھون لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ چکن کا پانی کتنے اچھے سے کشکو چکا ہے اور اب یہ بالکل درائے ہے یہاں پر ہمیں بنانا ہے پیزا سٹائل برگر تو ہم پیزے میں استعمال ہونے والی چیزیں اب اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہاف کپ ہمارے پاس پیاز ہے اور پیاز کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس پیاز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ان کو بھی اس چکن کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں یہاں پر پیاز جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ہاف کپ ہی ڈالیں گے شملہ مرچ اس کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے مکس کریں گے اس کو بھی اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کیوبز میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر ویجیٹیبلز کو ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہاں پر شملہ مرچ کو ٹیمارٹر کو بہت زیادہ پکانا بلکل بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس کیچپ ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر کیچپ کو ڈالنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس بلیک آلیوز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم یہاں پر پیزا ساؤس تیار کر لیتے ہیں ایک پیالی میں لیں گے ہم تقریباً تین چمچ گیجب اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی کے برابر ہمارے پاس کالی میچ کا پاودر ہے دو چھٹکی ہی ہمارے پاس خوشک دنیا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے اوریگینو اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے زبردست سی پیزا ساؤس جو ہے گھر پہ ہی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر اب ہم لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہم نے لیا ہے بن اور یہ آپ کو کٹے کٹائے بھی مل جاتے ہیں اور خود آپ نائف کی مدد سے بھی آ کر ان کو کٹ سکتے ہیں کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے آپ کو یہ بہ آسانی مل جائیں گے اور یہاں پر اس کے نیچے والی سائٹ پہ ہم لگائیں گے پیزا ساؤس جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھئے پیزا ساؤس بہت اچھے سے لگ چکی ہے اگر آپ کو کیچپ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں مایونیز بھی لگا سکتے ہیں پیزا ساؤس کو لگانے کے بعد ہم اس میں رکھیں گے چکن کی ٹوپنگ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھئے خوبصورت سی چکن کی ٹوپنگ ہم نے اس کے اوپر کر دی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے لی ہوئی ہے موزریلا چیز اور اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے موزریلا چیز کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے بند کا یہ اوپر والا حصہ اور اس کے اوپر بھی ہم لگائیں گے یہ پیزا ساس اچھی طرح سے ہم نے اس کو چاروں طرف پھیلا دینا ہے یہ دیکھئے پیزا ساس بہت اچھی طرح سے لگ چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے موزریلا چیز کو اور اچھی طرح سے اس کو پریس کر دیں گے یہ دیکھئے موزریلا چیز کو اس کے اوپر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے چھٹک دیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت زبردست آئے گا اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر چھٹکیں گے یہ ہمارے پاس اوری گینوں ہیں یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کسی ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ریسپی کو بلکل بھی مت سکپ کیا کریں یہ دیکھئے ساری چیزیں کتنی خوبصورتی سے یہاں پر ہم نے سیٹ کر دی ہیں اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس بلیک آلیوز ہیں یہ دیکھئے ایک پیزا برگر ہمارا ریڈی ہے آگے کے پراسس میں چلتے ہیں اب یہ لیں جی دوسری طرف ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں رکھیں گے یہاں پر ہم ایک ٹینڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ پیزا ٹری یہ دیکھئے پیزا ٹری کو ہم نے اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ جو پیزا برگر ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے پیزا برگر کو ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے پیزا ٹری کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاؤ چکن میں تقریباً ہم نے چار برگر تیار کیے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ بلکل لوف لیم پہ تاکہ ہماری جو چیز ہم نے ڈالی ہوئی ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہیں ہمارے مزیدار سے پیزا برگر یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اور بہت زیادہ سپائسی بنے ہیں اگر کبھی نہیں بنائے تو میرے کہنے پر اس کو ایک مرتبہ ضرور بنائیے گا یہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر اب ہم اس کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا چیزی بنا ہے کتنا زبردست بنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ